اسلام علیکم ایبریون کیسے ہیں جی آپ لوگ خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں اور امید کرتی ہوں اپنے گھروں میں خوش ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آپ لوگوں کی دعاوں سے تو میں یہاں پہ آئی می ہوں جناب موٹاز میں آئی می ہوں بورڈ پیسن پہ اور یہاں پہ مجھے کچھ چیزیں لینی تھی تو وہ میں پرچیزنگ کرنے کے لیے آئی تھی اور آپ لوگ بتائیں کیسے ہیں خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں اور یہاں سے میں جی اب ایکسٹ کر رہی تھی اور یہ میں نے باہر کھڑ ویڈیو بنائی تھی کیونکہ یہاں پہ جی مجھے لینے تھے ایک دو چیزیں لینی تھی وہ میں بھی آگے آپ کو ویڈیو میں دکھاتی ہوں اور یہ جی ہے دوسرے دن کی ویڈیو یہ میں آئی بھی ہوں دو دریہ اور یہاں پہ کوئی فیملی آئی بھی تھی نا اور یہ دیکھیں یہ لوگ پانی میں بھی نہا رہے تھے آئی ڈونڈ نو کونسی فیملی تھی تو میں کلپ بنا رہی تھی تو نیچرلین کی بھی ویڈیو بن گئی اور اتنا اچھا ویو ہو رہا تھا نا یہاں کا آپ د دیکھیں بہت ہی اچھا ہو رہا تھا اچھے شام کا ٹائم اور اتنا اچھا مطلب ہوا بہت ٹھنڈی چل رہی تھی اور بہت ہی اچھا بھی ہوتا نا تو میں نے یہاں پہ پر ویڈیو بھی منا لی اور آج کل یہ ہو رہا ہے کہ جی کراچی میں تھوڑا سا بیٹر موسم ہو گیا شام کے ٹائم میں نا ورنہ تو بہت ہی شدید والی گرمی تھی لیکن یہ ڈیفنس وغیرہ میں موسم بہت اچھا ہے اور اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہاں پہ جناب یہ دیکھ دیکھیں کتنا ہے شام کے ٹائم خیر یہ میں گھر آئی ہوں گھر آکے جی میں نے بنائی ہے کڑی کڑی جو کہ بہت سارے لوگوں کو بہت پسند ہوتی ہے اور گرمیوں میں یہ کھائی جاتی ہے تو یہ جی ریڈی ہو گئی تھی کڑی اور اس کے ساتھ جی میں نے بنایتے ہیں آلو کے کٹلس ٹھیک ہے اگر آپ کو ریسیپی چاہیے ہوگی تو آپ لوگ مجھے ان باکس میں بتائیے گا تو کامنٹس میں بتائیے گا تو میں پھر آپ لوگوں کو اس کی ریسیپی بھی دے دوں گی اور یہ اچھا یہ کٹلس جو انہیس میں میں نے مرچے بلکل بھی نہیں ڈالی ہیں ٹھیک ہے اور یہ بہت ہی مزیدار بنے تھے کیونکہ پھر یہ ہوتا ہے رات میں کھانا کھاؤ اور پھر یہ میں آپ کو ڈینر کی ویڈیو دے رہی ہوں یہ جو کلپ ہے اور یہ جی اس کے ساتھ یہ دیکھیں یہ والے میں نے فرائی نہیں کیے تھے اس میں بریڈ کرمز لگا کے پھر میں ان کو بہت کم آئل میں فرائی کر رہی تھی اور یہ ہے چاول اور ہمارا رات کا مینیم تھا یہ کڑی چاول کٹلس سالو کے اور یہ جی گوش کھا کھا کے بہت تھک گئے تھے تو ہم نے کہا چلو تھوڑا چینج ہو جائے نا اور یہ میں نے روم میں کھانا لگایا تھا تو یہاں پہ میں نے کہا چلے میں اس کا کلپ بناتی ہوں اچھا روٹیاں تھوڑی بہت میں نے منگوا لی تھی اور باقی یہ ایک دن پہلے کی ایک تو یہ تو کڑی ہو گئی اچھا جو آپ سائٹ میں دیکھ رہے ہیں نا بالز میں یہ ایک دن پہلے کی کڑی مکس ویجی ٹیبل رکھی تھی وہ بھی میں نے جو ہے مایکرو کر لی تھی یہ دیکھیں اور یہ بھی آلو کو شیک دن پہلے بنایا تھا تو وہ میں نے مایکرو کر کے یہاں پہ میں نے جی لگا دی تھی ٹیبل اور ٹائم یہ ہو رہا ہو گا جناب سوہ گیارہ ہو گئے تھے ہم لوگوں کو کھانا کھا تے کھا تے کیونکہ آ کے پھر جی میں نے کھانا بنایا پھر اس میں ٹائم لگا تو بہت دیر ہو گئی تھی اور یہ ہوتا ہے کہ یار پھر گرمی میں سے نا پھر لاؤنچ ہوئے ہیں آپ کو پہ آیا تھا آج کل ہم لوگ ڈائننگ ڈبل پنننگ کھا رہے ہیں کھانا کیونکہ رات میں پھر یہ ہو جاتا ہے کہ جی گرمی اتنی ہوتی ہے تو پھر وہ روم میں ہی میں لگا لیتی ہوں تاکہ یہاں پہ اسی ہے تو ہم سکون سے کھا لیتے ہیں خیر پھر یہاں پہ جناب آ جاتے ہیں یہاں پہ میں جو آپ کو بتا رہی تھی میں موٹاز گئی بھی تھی تو موٹاز کے نا برابر میں ہیں جی الیکٹرونک مارکٹ ہے ٹھیک ہے تو وہاں سے میں نے یہ لینا تھا آیان کے ریزر بہت آئیان تو میں نے اس کے لیے یہ ہیڈ فون لیا تھا ٹھیک ہے تو یہ ہیڈ فون میں نے اس کے لیے لیا اور میں نے اس کو پہلے لا کے دیا تا یہی والا ہیڈ فون وائرلیس والا stere krit ہے لیکن اب کیا ہوا کہ وہ پھر اس میں کہتا تھا چارجنگ کا پراگلوم ہے تو میں نے اب اس کو یہ وائر والا لا کے دیا ہے یہ کچھ اس طرح سے ہے اچھے یہ مجھے ملا ہے ٹو تھاؤزنڈ کا ٹھیک ہے تری بول رہتے ہیں لیکن فائنل انہوں نے مجھے ٹوینتی ٹو بولے پھر ٹو تھاؤزنڈ ہیں انہوں مجھے کہہ رہا ہے مجھے تو پسند ہی نہیں آرہا کیونکہ اس میں فوم لگاوا ہے یہ لگانے سے بالکل جو ہے دم گھڑ رہا ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے تو میں نے کہا یار اب تو آگیا اب تم یوز کر لو اس کو تو یہ میں لینے گئی تھی وہاں پر نا کیونکہ میں نے کہا وہیں پر ہی مجھے سوٹبل ملے گا حالانکہ بدر وغیرہ میں بھی ہے ڈیفنس میں لیکن میں نے کہا نہیں وہاں پر ذرا مجھے یہ صحیح ریزنیبل پرائز نے مل گیا کیونکہ اگر میں بدر وغیرہ سے لیتی تو مجھے مجھے ساتھ تھوڑا ایکسپنسیو ملتا نا تو یہ میں اس کی ویڈیو بنا رہی تھی اس کا موبائل پڑھا وایا آیان کا اور یہ جی ہے دوسرے دن کی ویڈیو یہ میں اٹھی ہوں سو کے اور سو کے میں اٹھی ہوں تو میں لوگ کو اٹھا رہی تھی اور میں نے آنے کے بعد جب ڈائننگ روم میں آنے کے بعد ٹائم دیکھا ہے تو ٹائم میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں کیچن میں صاف سترہ کر کے سوئی تھی اچھا اور ٹائم میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں کیا ہو رہا ہے یہ دیکھیں اچھا میں نے سٹویکس کرائی تھی آپ لوگ بتائیے گا کلر مجھ پہ سوٹ کر رہا ہے کیسا لگ رہا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ہے اور میں جاری تھی جی موہدھ ہونے کے لیے تو میں نے کہا چلو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ میں نے ابھی ویڈیو بنایا ہے اور اب میں جاری ہوں موہدھ ہونے اور فریش ہو کر میں آتی ہوں ٹائم میں آپ کو پھر دکھاتی ہوں کیا ٹائم میں اور میں کس ٹائم ناشتہ بنانے جا رہی ہوں اچھا یہ سنڈے والے دن کی ویڈیو ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں تین بجی ہیں اور ہم لوگ سو کے اٹھے تھے تو میں نے بس جی فریش ہو کے میں نے جو ہے نماز پڑھی ہے اور نماز پڑھ کے جی میں آ گئی ہوں کچن میں اور کچن میں آنے کے بعد جو ہے اب میں ریڈی کرنے لگی ہوں بریگ فاسٹ صحیح ہے اچھا یہ میں نے جی کر لیے تھے اوملیٹ اوملیٹ تو خیر نہیں بنایا تھا میں نے ویسے ہی انڈے فرائی کر لیے تھے سلائز گرم کر لیے تھے ویسے ہم لوگ براؤن بریٹ لیتے ہیں میں تو براؤن بریڈی کھاتی ہوں لیکن سنڈے کو ہوتا ہے کہ چلو وائٹ بریڈی کھا لو تو میں نے یہ وائٹ ہی نکال لی تھی یہی سب ناشتہ میں نے لگا لیا تھا اور ناشتہ کرنے بیٹے تو پتہ لگا جی بٹر ختم ہو گیا میں نے لوگ کو ڈانٹہ میں نے کہا یار ویسے تم لوگ اتنے میسج کرتے ہو یہ لے لیں وہ لے لیں تو اٹلیس ایک میسج بندہ کر دے کہ جی بٹر ختم ہو گیا ہے خیر پھر ہم نے جو ہے منگوایا فٹا فٹ بٹر اور یہ ناشتہ جی میں نے لگا دیا تھا ٹیبل پہ اور جو ہے یہ ہم لوگ کر رہے ہیں ناشتہ اور وہ بھی تھی کتنے مجھے ساڑھے تین ایتھنگ بجھے تھے اچھا خیر بہت سارے مجھے انسٹرگرام پہ میسج آتے ہیں کہ میں اپنے بالوں پہ بہت سارے ایکسپریمنٹ کرتی رہتی ہوں ایک تو میں سٹریکس بہت کراتی ہوں تو سب نے مجھے کہا یار کیسے بالوں کی کیا کیا رہے ہیں آپ لوگوں کو بتا ہے میں نے اپنا ہیئر آئل بھی نکالا ہے خلود ہیئر کیئر کے نام سے ہے وہ ڈیفنس میں آپ کو ہر اسٹور پہ ملے گا تو میں آپ کو بتا ہوں اچھا یہ میں شیمپو یہ والا یوز کرتی ہوں ونز کا آپ چاہیں تو ٹریسی میکا بھی یوز کر سکتی ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں جو بھی ہیں مطلب منز ہو مومنز ہو کوئی بھی ہو اچھا اس کے ساتھ میں نا کنڈیشنر نہیں کرتی یہ ہیئر ماسک میں یہ والا یوز کرتی ہوں لولین کا ٹھیک ہے یہ بھی ہیئر فال کے لیے ہے لیکن پرابلمز دیکھ کہ اب یہ ہو گیا ہے کم یہ شورٹ ہو گیا ہے یہ مجھے مل نہیں رہا ہے وہ دیکھیں وہ جو بڑی پورٹل ہے نا یہ جو جا رہی ہے یہ خالی ہو گیا ہے اور یہ والا بھی میں آپ کو دکھا دی ہوں یہ بھی ہاف ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہ بھی دیکھیں میرا یوز ہو گیا ہے کنڈیشنری کہلیں اس کو ہیئر ماسک ہوتا ہے تو یہ بھی ختم ہو گیا ہے تو اب مجھے یہ شورٹ ہو گیا ہے تو میں نے نا جسٹ ٹرائے کے لیے میں نے پھر یہ والا چھوٹا والا پیک لیا تھا میں نے کہہ ٹرائے کر کے دیکھتی ہوں اگر یہ سوٹ کر گیا تو سہی ہے ورنہ پھر وہ پرپل والا ہی کئی سے ڈھونوں گی اچھا مجھے نا ٹریسمی کا نہیں سوٹ کرتا ہے کیرٹن شامپو مجھے ونس کا سوٹ کر رہا تھا تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نیچے رکھا ہے ونس کا کیرٹن بائیوٹن یہ والا یہ شامپو مجھے بہت سوٹ کر گیا ہے اس سے میرا ہیئر پال بھی نہیں ہوتا اور آپ نے سٹریکز کرائے میں ہے آپ کا پرم ہے کچھ بھی ہے لیکن آپ کے بالوں کو بہت یہ نا سوٹ کرتا ہے مجھے تو پھر سوٹ کر گیا آپ لوگوں کو یہ بالوں کا کیا ٹیکسچر ہے آپ لوگ دیکھ لیں ٹرائی کر کے جو آپ کو سوٹ کریں شامپو میں بھی ٹریسمی لے لیں ونس لے لیں کیرٹن اور بائیوٹن کے ساتھ ہے اور کنڈیشنر میں جو ہیئر ماسک میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ آپ دیکھ لیں آپ کو یالو والا سوٹ کرتا ہے اچھا اس میں تین آتی ہیں ایک اورنج آتا ہے ایک یالو کلر میں ایک پرپل میں تو مجھے سوٹ کر رہا تھا پرپل والا جی یہ جو ہے یہ شوٹ ہو گیا ہے تو میں نے یہ پھر لے لیا تھا کہ جی میں یالو والا لے لیتی ہوں یہ جار ہیئر ماسک تو اب یہ میں فرس ٹائم ابھی ٹرائی کرنے جاری تھی اچھا اس سے پہلا میں ڈرمیٹولوجس کے پاس بھی گئی تھی کیونکہ میرا بہت ہیئر فال ہو رہا تھا تو انہوں نے مجھے یہ دیا تھا جی بائیو نیکس نا ارگانک شامپو تا ہی ہے لیکن یہ آپ کے اتنے فریزی ہیئر کر دیتا ہے کیونکہ یہ جو ہے نا کیمیکل فری ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ اس میں پڑ بھی سکتے ہیں اور یہ بالکل فول رکھا ہوئے میرے پاس کیونکہ ہوا یہ تھا کہ مجھے یہ سوٹ ہی نہیں کر رہا میں نے دو دفعہ لگایا پھر میں نے یہ چھوڑ دیا کیونکہ میرے بال اتنے فلفی ہو جاتے تھے تو مجھے یہ ونس کا کرٹن شامپو یہ یوز یہ مجھے کافی سوٹ کر گیا تو میں نے کہا چلیں جی ہر بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں میرے پاس آپ لوگ میسج کر رہے تھے تو میں نے کہا چلیں جی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں کیا آپ نے ہیئرز پر اپلائے کرتی ہوں اچھا یہ ہے جی شام کا ٹائم ہے اور یہ کوئی بجرے ہوں گے چھے اور ساتھ چھے ساتھ بجرے ہوں گے اور سب کو لگ رہی تھی بھوک تو میں نے یہ کر رہا تھا پاپرڈ فرائی کیے تھے اور تربوس تھوڑا سا رکھا تھا تو وہ میں نے جو ہے کٹ کر لیا تھا نا اور یہ لوگ کھا چکے تھے اتنا سارا تو خیر اب جو بچا تھا تو میں نے کہا چلو میں ویڈیو ہی بنا لیتی ہوں اور ساتھ ساتھ جی بن رہا تھا کھانا میرا اور میں کھانے میں بنا رہی تھی آج بریانی وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ہاں یہ چھے بیس کا ٹائم ہو رہا ہے اچھا یہ جی پانی مسالے والی نا اور اس کے ساتھ یہ چاولو کا پانی چڑھا ہوا ہے تو بس بریانی کی میں تیاری کری تھی میں نے کہا فٹا فٹ یہ میں کر لوں تو آیاں نے مجھے کہ جی کسٹرڈ بنا لیں ہاں ٹرائفل بنا لیں تو میں نے کہا چلو میں یہ بھی بنا لے کیوں کسٹرڈ بھی گھر میں رکھا تھا دودھ بھی گھر میں ہی تھا میں نے کہا چلو جی اچھا ہم لوگ براؤن شگر یوز کرتی ہیں تو میں نے کہا یار وائٹ چوگر ہوگی تو میں کسٹرڈ بناوں گی اتفاق سے مجھے یہ تھوڑی سی نا وائٹ چوگر مل گئی نا کچن میں سے اور یہ میں نے رکھا ہے جی جیلی کا بانی یہ جو ہے یہ میں نے کہا یہ بوائل ہو جائے تو میں اس میں جیلی ڈال کے جو ہے یہ کسٹرڈ جو ہے یہ ریڈی کرتی ہوں اور یہ کسٹرڈ میں نے جو جیسے ہوتا ہے جیسے بنتا ہے کسٹرڈ تو وہ میں نے جو ہے یہ اس کو ملٹ کر لیا تھا اس میں اور اس کے بعد جو ہے کسٹرڈ بھی بس پانچ ہی منٹ لگے تھے مجھے فٹا فٹ بن گیا تھا اچھا ہی فروٹ چارٹ میں بنا چکی تھی پہلے ہی نا یہ عام بغیرہ اور یہ سب نا کٹ کر چکی تھی تو بعد میں اس نے مجھے کہا کہ جی مجھے نا کہ جی مجھے نا جو ہے نا ایسا کرتی ہیں کسٹرڈ بنا لیتے ہیں تو میں نے کہا چلو صحیح ہے پھر میں اسی میں صحیح تھوڑا سا فروٹ نکال کے تو وہ کسٹرڈ میں میں ڈال دیتی ہوں صحیح تو پھر یہ ہوا کہ اب یہ دیکھیں یہ جی ہو رہا ہے کسٹرڈ بن رہا ہے صحیح ہے یہ بن رہا ہے کسٹرڈ اور یہ میں بھی اس کو آپ کا فائنلس کا لگ دیتی ہوں اچھا جو پین آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے کہاں سے یہ میں نے امتیار سے لیا تھا یہ میں نے آپ کو دکھائے بھی تھا اپنی پریویس ویڈیو میں تو یہ انھی چیزوں کے بڑا کام آتا ہے کیونکہ اس میں بالکل بھی کسٹرڈ میرا لگا نہیں تھا بالکل بھی جالا نہیں تھا خیر فائنلی یہ دیکھیں جیلی وغیرہ یہ اوپر سر ڈال کے یہ میں نے ریڈی کر لیا تھا اس میں میں نے سارے فروٹس مکس کر دی یہ دیکھیں یہ جی ہو گیا ہے سب ریڈی اور یہ میں اب رکھنے جا رہی ہوں فریج میں تو میں نے کہ اس کا فائنل لوگ آپ کو دکھا دوں اس میں میں نے کیلے کٹ کے ڈالے ہیں آم ڈالے ہیں مینگو جیلی ہے یہ اور وینڈیلا کسٹرڈ ہے صحیح ہے اچھے چھوٹی والے دن ہوتا ہے کہ نا کھانے کے مدد ہوتا ہے تھوڑا سا میٹھا کھا لیں تو میں نے کہ چلو جی یہ بنا لیتے ہیں کسٹرڈ اب ہو رہا تھا جی کھانے کی تیاری کے مغرب پہ ہم لوگوں نے پڑھ لی تھی تو میں نے کہ چلو اب کھانا کھانے کی تیاری کریں کسٹرڈ فائنل ہو گیا ہے تو اب ہم لوگ جا رہے ہیں اب میں جا رہی ہوں کھانا نکالنے کے لیے ٹھیک ہے وہ بھی میں آپ کو ابھی دکھاتی ہوں اس کا کلپ بھی اچھا آج کل ایک ڈراما بڑا فیمس ہو رہا ہے جیو سے آرہا ہے سایا ٹونا اچھا میرا تو بڑا ہی کوئی موس فیوریٹ ہے تو وہ بھی ٹائم ہو رہا تھا میں نے کہا وہ بھی دیکھتے ہیں اچھا یہ کےک بعد میں آیا تھا تو میں نے یہ پھر اوپر سے اس کی ریسنگ کر دی کیونکہ کسٹرڈ میں کےک نہیں ہو تو پھر مزہ ہی نہیں آتا یہ بھی ہے تو بس یہ دیکھیں یہ میں فائنل اس کا کر کے اور میں اس کی ریسنگ کر کے رکھ رہی ہوں اور ہم لوگ اب جی کھا رہے تھے ڈائننگ روم میں ہی کھانا کیونکہ ہم نے ٹائرس کا گیٹ پیٹ کھول دیا تھا اور ہوا بڑی اچھی سی سائیڈ پر بڑی اچھی ہوا چل رہی ہے تو بہت اچھی ہوا آ رہی تھی تو اب یہ دیکھیں یہ جی ہو گئی ہے بریانی ریڈی یہ دیکھیں جی یہ ہو گئی ہے جی بریانی ریڈی یہ میں آپ کو اس کا فائنل لوگ دیتی ہیں ٹھیک ہے یہ ایک منی ہے جی مثالے والی بریانی ٹھیک ہے اور یہ جی میں نے جو ابھی آپ کو ڈرامی کا بولا تھا یہ میرا فیوریٹ ڈراما آج کل چل رہا ہے سایا ٹو تو میں نے کہا چلو یہ ڈراما دیکھتے ہوئے ہی کھانا کھایا جائے تو کھانا میں لگا رہی تھی ٹیبل پر چلیں جی ویڈیو پسند آئیے تو آپ لوگ لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا نئے دیکھنے والے مجھے ضرور سبسکرائب کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا بہت جلد ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اور یہ میں آپ کو بریانی کا بھی فائنل لوگ بھی دکھا دیتی ہوں کہ یہ جی پلیٹ میں نکالنے کے بعد یہ اب ہم کھانے بڑھ گئے دی یہ جی ہے بریانی آتا جو لیمیٹڈ کر کے کھاتی ہے دو پلیٹس لے کے اور یہ ہم لوگ ڈراما دیکھ رہے تھے اور اس کے ساتھ بریانی انجوائی کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ فائنلی جو ہے اچھا بریانی کے ساتھ دہی نہیں ہو تو مزہ نہیں آتا بلکل بھی یہ بات تو ہے نا چالیں جی سیئے جی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکیے گا